ہاں دوستو پروپٹی گروکل چینل میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے راجون سنگھ محالی میں آپ کو یہ بتانے چاہتا ہے کہ ہماری کمپنی ہمارا فرم یا میں انڈویجن لوگوں سے ڈیفر کیسی کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں نے یہ لکھا ہے وی آر سپیسیفک ادر آر نوٹ اس کا کیا مطلب ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم ریل سٹیٹ میں سپیسیفک لی کام کرتے ہیں جبکہ دوسرے آدمی جو کام کرتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں سائٹ ٹریک ہو جاتے ہیں میں اس کو اور کلیریٹی دینا چاہتا ہوں کہ یدی میں آپ کو دس پروپٹیز دکھاتا ہوں تو دس میں سے دس ہی پسند آئیں گی یہ نہیں ہے کہ ایک پسند نہ آئے کیوں یہ کیوں ہے کیونکہ میں اس میں سی سی ایم کا فارمولا لگاتا ہوں جس کو پہلے سی کلکولیشن ہے پھر کمپیریزن آف ریٹ ہے اور تیسرا ایم ہے جو منپلیشن ہے یا منیجمنٹ ہے تو اس فارمولے کو لے کے ہمارا جو فوکس رہتا ہے وہ بہت سپیسیفک لی ان پروپٹیز پر رہتا ہے جن میں ہنڈر پرسنٹ پروپٹ کی گرنٹی ہو جاتی ہے سو دوسرے لوگ ہیں جو وہ ایسا نہیں کرتے ہیں میں جب جاتا ہوں ایسے پرچیزر لوگوں کے پاس جاتا ہوں تو لوگ ہمیں دکھاتے ہیں پروپٹی دس دس پروپٹی دکھاتے ہیں ہمیں ایک پسند آتی ہے کبھی دو آتی ہے چیما صاحب کے ایک زمپل دیتا ہوں میرے پاس پینتی سیکٹر میں آتے تھے وہ میرے سے عمر میں بڑے تھے وہ دس پروپٹی دکھاتے تھے پھر کہتے تھے سارے ایک پروپٹی تو لے لو میں کہتا ہوں ریٹ ٹھیک نہیں ہے وہ کہتا ہے جب آپ انہیں بیچنی تب تک ریٹ اس کا ٹھیک ہو جائے گا تو میں کہتا ہوں نہیں آج کی ڈیٹ میں ہم پروپٹی خرید رہے ہیں آج کی ڈیٹ میں ہی ہمیں لیٹ بھی پروپٹی ہونا چاہیے سارے ہر انگل سے پروپٹی پروپٹی ہونا چاہیے اور دوسرے نمبر پر جو میں سپیسیفیکلی یہ بات کر رہا ہوں ہم ایک لاکھ رپیہ نقد دینے کی بات کرتے ہیں کہ ہماری دکھائی ہوئی پروپٹی میں آپ نقص نکال دوگے تو میں آپ کو ایک لاکھ رپیہ نقد ہی نام دیتا ہوں اس سے امڈے جیدی آپ کو ہو کہ ہمارا اس میں ٹائم کروا دیا آپ نے ہاں آپ کی کوئی مجبوری ہو آپ کے پاس پیسے نہیں ہے آپ کے پاس دور پڑتا ہے وہ آپ منیج نہیں کر سکتے تو منع کر کے جاؤ گے ہنڈر پرسنٹ ہماری دکھائی ہوئی پروپٹی آپ پسند کرو گے ہی کرو گے اگلی وی آر ناٹ کنزرویٹیو بٹ انویٹیو اس کا کیا مطلب ہے ہم یہ نہیں ہے کہ میں محالی میں رہ رہا ہوں یا بڑے شہروں میں جیسے ہم نے راجستان میں کام کیا ہے کہیں اور جگہ پہ کام کیا ہے میں بڑے شہروں میں کام نہیں کرتا میں بڑے شہروں کی مارکٹ کو ہمیشہ بلائنڈ مارکٹ بھولتا ہوں بلائنڈ مارکٹ کیوں ہیں کیوں کہ جتنی بڑی مارکٹ ہے جتنا یہاں پر پیسہ کنزیوم ہوتا ہے وہ عام آدمی کے بس کا کام نہیں ہے یہاں صرف ویٹ انڈ باز چلا کام ہے ہم کنزرویٹیو نہیں ہے انویٹیو اس لیے ہیں کہ میں جو پروپٹی ڈھونڈتا ہوں انڈر ویلیو پروپٹی ڈھونڈتا ہوں انڈر ویلیو پروپٹی ریٹ جیرو پروپٹی ہیرو یا پھر اوور پرائیسٹ پروپٹی بھی دیکھتا ہوں اوور پرائیسٹ پروپٹی وہ دیکھتا ہوں جس کو ہم بہت بیٹر طریقے سے منیج کر کے لوگوں تک لے جاتے ہیں تو ہم نے پروپٹی یہ دیکھنی ہے کہ ہمیں گرحاق ڈھونڈنے کی ضرورت نہ پڑے میں بار بار کہتا ہوں جہاں ہمیں ریال سٹیٹ میں گرحاق ڈھونڈنے کی ضرورت ہے تو یا ریال سٹیٹ میں نقص ہے یا تمہارے میں نقص ہے تو اس بات کو لے کے میں بہت مل PTSD رہتا ہوں جوت میں رہتا ہوں کہ میں ایننوویٹیو کام کرنے ہیں میں نے ایک بڑی بیٹ گرنٹی کوئی بندہ ریال سٹیٹ میں بی cr Newman دیکھتا ہم بائی بائی گرنٹے دیتے ہیں میں کبھی نہیں کہتا کہ آپ کو پانچ سو کروڑ کی پروپٹی لے کے دوں گا سو کروڑ کی پروپٹی ہم وہ پروپٹی آپ کو دکھاتا a پڑٹی جس کو خود میں منیج کر سکتا ہوں چاہے وہ ایک کروڑکی ہو چاہےifty لوگ چاہے دو کروڑکی ہو چاہے ایک کروڑ کی جس پروپٹی کو میں منیج کی سکتا ہوں وہی پروپٹی لے کے دیتا ہوں کوئی آدمی آتا ہے کہ ہم نے اس کی کیا گرنٹی ہے جی پروپٹی ہے بک جائے گی چھے منہیں بک جائے گی سال میں بک جائے گی تو میں کہتا ہوں آج ہی آپ اگریمنٹ میرے سے کر سکتے ہو ایک سال کے لیے پیمنٹ لگا دو ایک سال کے بعد آپ کو پیمنٹ جو ہے آپ کی مارجن سمیت پروپٹ سمیت آپ کو ہم واپس کر دیں گے آگلی جو بات ہے جو میرے کو لوگوں سے ڈیفر کرتی ہے وہ یہ ہے میں تیس سال لگا تار اس فیلڈ میں چل رہا ہوں گورنمنٹ جوب سے بھی بندہ ریٹائر ہو جاتا ہے میں اس فیلڈ میں ابھی بھی ہوں جب تک ساس تب تک چلتا رہوں گا تو میں ڈاکومنٹیشن کے طور پر پرپٹی کو سرچ کرنے کے طور پر پرپٹی کو ڈیویلپ کرنے کے طور پر پرپٹی کو مارکٹ میں لے جانے کے طور پرپٹی کو ایکسپلور کرنے کے طور پر ایکسپرٹ مانا جاتا ہوں اور ڈیفینٹلی اس چیز کا ہمیں بہت فیدہ ملتا ہے اور میرے کو نہیں فیدہ ملتا جو میرے ساتھ جڑتے ہیں بندے ان کو بھی بہت زیادہ فیدہ ملتا ہے دوستو آج کے لئے اتنے ویڈیو اچھی لگے لائک کرنا شیئر کرنا بہت جلد نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں thank you very much